اگر نماز کے دوران کسی عذر کی وجہ سے نماز توڑنی پڑ جائے تو کیا کرنا چاہیے نماز توڑنے کا طریقہ معلوم کرنا چاہ رہی ہیں وہ بیسکلی بسم اللہ الرحمن الرحیم تو اگر کوئی ایسا عذر ہے جس کی وجہ سے شرحان نماز توڑنا جائز ہے مثلا کسی کی جان بچانی ہے کسی بچے کو نقصان پہنچ رہا ہے اس کو بچانا ہے وغیرہ وغیرہ تو نماز توڑنے کا طریقہ یہ ہے کہ دونوں طرف سلام پیر دیا جائے اور اسی نیت سے کہ میں نماز سے نکل رہا ہوں جب یہ عامل کیا جائے تو بس وہ نماز سے نکلا ہوا ہوگا وہ شخص اور اس کے بعد کچھ مزید کرنے کی ضرورت نہیں ہے